کہا جا رہا ہے موٹر وے پر ایک سانیہ ہوا ہے کیا یہ صرف ایک سانیہ ہے جنت داغدار ہو گئی ہے بچوں کے سامنے ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں نا ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں ہے بچوں نے اپنی ماں کو اور خدا کو کتنی بار پکارا ہوگا وہ چیخیں وہ آہیں وہ سسکیاں ابھی تک گونج رہی ہیں اور پوری زندگی اس ماں کے کانوں میں گونجتی رہیں گی یہ اجتماعی زیادتی ایک ماں سے نہیں بلکہ ہمارے اس بوسیدہ معاشرے کے ساتھ ہوئی ہے مرد ہو تو تمہاری شخصیت کا اتنا تو روب ہو کہ پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو نوٹس نہیں عزت چاہیے عزت ایک ماں کی جو لوٹ لی گئی اس کے بچوں کے سامنے بیچ سڑک پر اگر جرم سڑکوں پر ہوں گے تو سزائیں بھی سرحام چوراہوں پر ہونی چاہیے اچھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں کی عزت بیچ سڑک میں اس لیے اتار لی گئی کیونکہ وہ اکیلے سفر کے لیے نکلی تھی اچھا تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ عورت کو اکیلے دفن کرنا یا مہرم کے ساتھ کیونکہ یہاں تو ایسے درندے قبر سے نکال کر بھی ریپ کر دیتے ہیں یہ معاملہ ایک تین بچوں کی ماں کا نہیں یہ عزت صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی عزت اتار کر پوری دنیا میں ہمیں ننگا کر دیا گیا ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے درندوں کو سزائے موت ہونی چاہیے یومرگیت جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں بے گناہ بے رحمی سے مرتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا کہ یہاں کوا کیوں لٹکایا ہوا ہے تو بولے پتر کھیت بچانا ہو نا تو ایک کو لٹکانا ہی پڑتا ہے خدا کے لیے یار مائیں تو سانجی ہوتی ہیں نا سب کی تو پھر اس ظلم کے لیے لڑو لڑ نہیں سکتے تو لکھو لکھ نہیں سکتے تو بولو اور بول نہیں سکتے تو ساتھ دو اور اگر ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرو اور اگر مدد بھی نہیں کر سکتے ہو تو ان کے حوصلے پس نہ ہونے دو کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں